دیکھ رہے ہیں سٹیلیا نیوز چینل حق کی آواز پیراڈائز فنکشن پیلیس پیراڈائز فنکشن پیلیس محبوب نگر محبوب نگر کانگریس پارٹی دفتر میں آج رائیتو رکشنا سمیتی صدر پاکالا سریحری راو کا ڈی سی سی جنرل سیکریٹری سیراج خادری نے شال پوشی کرتے ہوئے استخبال کیا بعد ازاں پاکالا سریحری راو نے صحافتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گدشتہ دس سالوں میں مرکز میں واقع بی جے پی اور ریاست میں واقع بی آرس حکومت میں کسانوں کی مالی حالات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے موزے کا کوئی بھی کسان اپنے گھر والوں کے لئے دس ہزار روپے بھی ڈیپوزٹ کرنے کے حالت میں نہیں ہے برقص خرز کے ذریعے اپنی زندگی کا گزارہ کر رہے ہیں پاکالا سریحری راو نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت نے کسانوں کے ساتھ نائنصافی کی ہے ان سے وعدہ کچھ اور کیا جا رہا ہے اور عمل کچھ اور کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت سوامی نات کمیشن سفارش کے تحت فصلوں پر ایم ایس پی دوہزار انیس سے دینے کی بات بار بار کہی جا رہی ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں گزشتہ تیس سالوں کے درمیان چار لاکھ کسانوں نے خودکشی کی جو حکومت کے لئے بائی سے شرم کی بات ہے انہوں نے کہا کہ موڈی کی حکومت میں کسانوں کا بھلا ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ انہیں کسانوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے انہوں نے کسان برادری سے اپیل کی کہ اس لوگ سبھا انتخابات میں کانگریس کو مضبوط کریں کیونکہ کانگریس کسانوں کے مسائل سے واقف ہے اور اس کو حل کرنے کے لئے سنجیدہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریون تریڈی نے بھی کسانوں کو پندرہ اگسٹ سے خبل خرض مافی کا اعلان کیا ہے اس میں کسی بھی کسان کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایڈا کسان کو پندرہ اگسٹ سے خربelet تو ایک خوراہ ترمیانی کی ضرورت نہیں ہے یہا셨ا ہے MPJP پالنہوں نے کیندراموں نے کUnis جا Pakki envahشت سے خTransition یہ ایک کونٹر News סک chicos موسیقی 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 موسیقی